اسلام علیکم میں ہوا اکبل الشف اور آپ دیکھ رہے ہیں آر این اے نیو سب سے پہلے حبر شامل کرتے ہیں کھروڑ پکا سے ڈی ایس پی کھروڑ پکا سرکرور حال جوے جویا اور جملہ ایسے چو سرکرور کھروڑ پکا کی پریس کانفرس کھروڑ پکا پولیس نے بین سبائی تین سرگنا مویشی گینگز اور ایک سرکا بلجبر گینگز کو گرفتار کر لیا اس حالے سے مزید جانتے ہیں اسکر رحمانی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل ڈی ایس پی سرکل کی روڑ پکا خالد جوے جویا نے کہا ہے کہ چار گینگ سے تین تیس لاغ روپے مالیت کے جانور و مال مسروکہ اور موٹر سائیکل برامت کر لیے حلائیار عرف یاریوی گمل گینگ سے گیارہ لاکھ پچھترہ زار پر مالیت کے موبائل و مویشی و مال مسروکہ اور دو عدد پسٹل تیس بور برامت کر لیے مشتاق عرف مشتاقی گینگ سے بازیافتہ مالیتی بارہ لاکھ تیس ہزار روپے مالیت کے مویشی و مال مسروکہ اور دو پسٹل تیس بور برامت کر لیے زبیر عرف جیونہ گینگ سے موٹر سائیکل مالیتی پچاس ہزار روپے دو شاک بکرے مالیتی بارہ ہزار روپے ایک راس گائے اور دو راس بینسے مالیتی سات لاکھ پچیس ہزار روپے اور تیس بور پسٹل برامت کر لیا عثمان اور عثمانہ ڈکیٹ گینگ سے دو پسٹل تیس بور اور کاربین برامت کی گئی زیر حراست عثمان عرف عثمانہ ڈکیٹ گینگ سے بہت سی وارداتوں کا انکشاف ایسے چوہ سرکل کہرور پکا اور ان کی ٹیم کے لیے ڈی پیو نے انعامات کا اعلان کیا ہے کیمرامین رانا وقاس کے حمراہ محمد افغر رحمانی آر این این نیوز کہرور پکا ملسی میں کلونی چوک کے قریب قائم گیر کلونی منی پیٹرول پمپ انجنسی میں اچانک آگ بڑک اٹھی چھوٹی سی دکان میں ہزار لیٹر سے زائد پیٹرول سٹاک موجود تھا اطلاع پر سیرسکیوٹی میں موقع پر پہنچ گئی تفصیلات کے مطابق ملسی میں گیر کلونی طور پر بنائے گے منی پیٹرول پمپس عوام کے لیے وبالے جان بن گئے کلونی چوک میں بنائے گے منی پیٹرول پمپ پر اچانک آگ بڑک اٹھی منی پیٹرول پمپ کی دکان میں ایک ہزار لیٹر سے زائد پیٹرول موجود تھا دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے ملحق کا دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اطلاع پر اندادیٹی میں موقع پر پہنچ گئی اور آگ کی شیدت پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ آگ کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا شہریوں نے گیر قانونی طور پر قائم منی پیٹرول پمپس کو انتظامے کی ناہلی قرار دے دیا شیخ پرہ نشم پارک نصد امام بارگاہ مکار میں شار سٹکٹ کے باعث آگ لگی آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں وہاں ریسکیو ونمنٹوٹو شیخ پر کے فائر فائٹنگ ٹین میں موقع پر پہنچ پر آگ پر قابو پا لیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آبد علی نیمی سے آبد آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد آجی بلکل ریسکیو ونمنٹوٹو شیخ پرہ کی اطلاع کے مطابق نشم پارک نصد امام بارگاہ کے قریب ایک مکان کو شار شرکٹ ہونے کے باعث آگ لگ گئی ہے آگ لگنے سے کسی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے آگ لگنے سے تقریباً تین لاکھ روپے کا سمان جو ہے وہ جل کر خاص کر ہو گیا بتایا جاتا ہے کہ ارسلان ولد ساجد کے مکان کے ڈرینگ روم میں اچانک آگ لگ گئی ہے اور آگ نے دیکھتے ہی دیکھ پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ونمنٹوٹو کی فائر فیٹرز ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا اور تقریباً پندرہ لاکھ سمان کو جلنے سے محفوظ پر کر لیا بہت شکریہ آپ عدلی نیمی ہمیں تفصیلات سے اپٹیٹ کرنے کا رکھ کرتے ہیں کروڑپکا کا ریلوے حکام کی ادم توجہ لاپروائی کے باعث کروڑپکا کا قدیم ریلوے سٹیشن بنیادی سہولیات سے محروم سٹیشن پر مسافروں کے لیے نہ ہی پینے کا ساپانی اور نہ ہی باتھروم کی صورت موجود ہے اس آلے سے مزید دیکھتے ہیں اسکر رحمانی کی اس ڈپورٹ میں جی ہاں 1923 میں بننے والا کروڑپکا کا قدیمی ریلوے سٹیشن ریلوے انتظامیہ کی ادم توجہ لاپروائی کا شکار ہے ریلوے سٹیشن پر مسافروں کے لیے نہ ہی پینے کا صاف پانی میسر ہے اور نہ ہی باتھروم کی سہولت موجود ہے ریلوے سٹیشن پر سہولتیں میسر نہ ہونے کے باعث دور دراز سے آنے والے مسافروں میں خواتین اور بچوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس بارے میں مسافروں کو کہنا ہے کہ نہیں یہاں پر نہ کوئی واشرو میں ڈھنکے بنے ہوئے ہائی نہیں بلکل بھی جڑ سے اور نہ ہی کوئی پینے کا صاف پانی ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اتنی دور سے بچوں کو لے کر آئے بس تھوڑا سا تحفظ کی ضرورت ہے عوام کے لیے آپ کی بڑی مہروانی ہوگی آپ عوام کے لیے اور ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کریں وہ کہتے ہیں بنے نہیں شروع سے نہیں بنے ہو کریں اور پانی وغیرہ کیا صورتحال ہے مسافروں نے وزیر ریلوے سے نوٹس لینے اور اسٹیشن کی حالت بہتر بنانے کا بھی مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم رانہ وقاس کے حمراہ محمد اسغر رحمانی آر این نیوز کہہ روڑ پکا سنتر اکیپسن پارٹی کے سربراہ ڈاکٹر قادر مقسی مٹیاری صدر جی ایم بابو حاسیلی سے ان کی والدہ مٹیاری کے موزید شخصیت آصف اقبال انور اقبال محمد سے ان کی والدہ کے انتقال کی تذیعیت کے لیے مٹیاری پہنچ گئے تذیعیت کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ان کا مزید کیا کہنا تھا دیکھتے ہیں جنیر گل کی اس ریپورٹ میں نمبر ایک نمبر بھی وہ کراچی ٹیوری پر آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جی میں بلوچستان جا ہوں اشتوں کو آجا سا جے پاکستان جا کانفرس کی عادت گرد ہوئی اتے مو عمران خان کے چیلنگ دنوں دا اسان جا جے کہ آئینی ماہر ہی گال کن پیا ہے تے تو وٹ جے کہ نے جے کہ آئینی ماہر آئین کانون جا آئین جا جے کہ آئین پاکستان جے آئین ملک دا آئین جا بنیاد ہے لندو پاکستان جے کونہ لندو انہ کو آئینی دلیل کو آسان جے شکٹو کو ایڈو کانون بودھائے چھڑے نا جے کو کانون وفا کی حکومت کے حق لیتو دا تمہاں چو سندھ جے مادر وطن سندھ دے جی بیٹھن دے کبزوں کے انڈیو لمنٹ کیوں جے کہ رے ہکڑو بیڈو کانون پیش کرے گئے تو جی بے نیگال دات کھڑن دا زی نتا آسان پنجھا دلیل دے انڈا تیار آئین تا تمہیں غلط ہے تاں جی سوچ کبزیں گیری باری ہے ملک کے جمہوری بنیادان دے آئینی بنیادان دے نپیہ لائے ہو اینہ دیکھ کرے جے کرے یو رویو اختیار کندہ رہندہ ہو تا جی تمہاں حکومت میں ہو تمہاں گا آئینی تحفظہ جنہے حکومت میں لندہ ہو تا کوئی ہوا تا تمہاں جے خلاف آئینہ جی بچکڑی جو کیس بہلندہ ہو ہتے آئین عالمی ٹرگونل میں باساں جے کو تاں کے گیلے وٹھی میں دا سین تا تمہاں پنچ چھے کروڑ انسان سندھی انسان انجے مادر وطن دے قبضوں کرے انجے جنو سائیڈ کیوا تا ہی خبردار رہن یہاں ایدی آسان راندنا ہے کل پار جے چپ ننڈے ننڈے پار جاہتا ہمیں اسی سالنے بڑھے جاہتا ہمیں موبائل فون ہے انٹرنیٹ جو زریو ہے ٹیکنلوجی ہے ہر معنو ہر شے بدھے ہیں سمجھے کر سو انہیں کرے امران خان نے گال کے ایدو آسان نہ سمجھے اینہ شمیم نکوی سمجھے بیٹر آسان ہی ملک کیتا ہے آسان ہکڑے دیا میں دے بیٹر کو ہوا میں محل تو پون ٹھینڈ ہونا ہے انہیں کے سالن ڈیولمیٹ ڈال لگندا امران خان نے کھے سندس کورسی جی کے تری پکتا ماں چاہواندو مارچ کام پولا ہے امران خان ہو جائے پہنچاتی کتا ہے انہیں کرے انہیں کرے جو گالی مکر پکتا ہے شاید